اب جو بات کر رہے ہیں کہ کلاوز بائی کلاوز ہم نے ریڈ کیا ہے اور اس کے گو تھرو کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 65 سے 68 سال عمر رکھی جائے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جج ہے اس کے سامنے آپ نے ایک گاجر لٹکا دی اس کو آپ نے ایک لالچ دے دیا کہ تم اگر حکومت کے مخالف تم نے کوئی فیصلے دی ہے تو اس کے بعد تم فیڈل کانسٹیوشنل کورٹ کے لیے کنسیڈر نہیں کیے جاؤ گے تو جو ججز کے اندر یہ لالچ پیدا کرنا ہے جس لالچ کے تحت وہ ہمیشہ اگزیکیٹیو کے تابعے رہیں گے اور پھر ازادانہ طور پر فیصلے نہیں دے سکیں گے آپ پورا کانسٹیوشنل کا سٹرکچر چینج کر کر ایک نئی کانسٹیوشنل کورٹ کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جڈیشری جو ہم خواہ ہیں بلا شبہ اس ملک کے اندر انڈیپینڈنس آف جڈیشری کی اس طرح کی تاریخ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت فخر کر سکیں لیکن جتنی بھی ہے آپ اس کو جب ختم کر دیں گے اس طریقے سے تو پھر وہ کس کی لیے وہ قابل کر دیں گے میرے فاروق میں اسی پہلے آپ کا یہ سوال سولے مجھے ازادہ دی جو رب مالک صاحب مجھے ازادہ دیجئے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک انڈیپینڈنس آف جڈیشری انڈیپینڈنس آف جڈیشری کا یہ مطلب ہے کہ جیٹ جو ہے جو فیصلہ کرے گا کسی کے اثر میں آئے وہ فیصلہ کرے گا اسی دیپینڈنس آف جڈیشری بیسک سرکچر آف دا کانٹیشن کان چینج ہو رہا ہے فنڈیمنٹل رائٹس کو کہا ہے بروگیٹ کیا جا ہے اگر یہ کانون کے آئین کے اندر تبدیل پہلے بھی آئین کے اندر تبدیلی آتی رہی ہیں آٹھویں ترمیم آئی آٹھارویں ترمیم آئی بے اندازہ ترمیمیں آئی ہیں بیسک سرکچر کیا ہے پارلیمنٹی فارم آف دا گرمنٹ فنڈیمنٹل رائٹس سرکچر آف دا کانٹیشن اور یہ کہنے تھا کہ کانٹیشن کوٹ بننے سے انڈیپینڈنس آج جوڈیشری میں ہر رائج کیسے کہ کہنے دیپینڈنس آج جوڈیشری میں ہر رائج سو اب اچھا سن لے بڑا لیسک سن لے بڑا لیسک سن پوائنٹ ہے مجھے حرون جیٹلی کی ایک تقریب یاد آگی انڈیان لوگ سبا میں انہوں نے کہا کہ سب سے جو ڈیمجنگ چیز جوڈیشری کے لیے ہوتی ہے کہ جب جو ججز کو آپ پوسٹ ریٹائمنٹ جاپس کے اوپر ہائر کرتی ہے گورنٹ تو وہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں دی آر افیکٹیڈ بائی دا پرامیس آف دا فیوچر اگر ایک بندہ سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے اور وہ خود ایک محراج ہے ایک چیز کی کہ وہ بن گیا ہے اب اس کے بعد یہ بڑا لیشتیمٹ سوال ہے کہ آپ نے اس کے بعد پھر ایک گاجہ لٹکا دی کہ اگر آپ نے کو پڑھنے ہمارا آج کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جج ریٹائر ہونے کے بعد نوکری کر سکتا ہے آج بھی بے اندازہ ججز ہیں بے اندازہ ججز ہیں جب سے تیہتر کا آئین آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں جس سے جاویت اکبال نیاب پڑا ہے سننے کو تیار تو ہوں نہیں نہیں سر بے اندازہ ہائیوٹ کے ججز ہیں میں آپ کو ایک زیمپل ساتھ دے رہا ہوں جس سے سکتا ہے جویت باہت ساپی ہے انہوں نے نیاب میں کیا دیا ہے آئین نے اجازت دیا ہے گاجر کی بات نہیں ہے آئین نے اجازت دیا ہے یا وہ جو کہتے ہیں پرویجن آب دا کانسٹیٹوشن ہے جہاں پر ان کو ایلاو کیا گیا اس کو آپ پھر ختم کریں یہی تم کہہ رہے ہیں یہ چینجز کریں دیکھیں اگر مجھے اجازت دیجئے انٹروین کرنے کے لیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہماری جو سیاست رہی ہے ہمارے جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر ریٹائیڈ ججز کو ہمیشہ ان کے آگے گاجر لٹکا کر ان کو مختلف پوسٹس کا لالچ دے کر اپلیکشن ٹریبیونلز میں نہیں لگایا جی ہاں بالکل ہائیلی پلوٹسائز اس میں ٹریبیونلز میں لگا دیا اور پھر آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان ججز کے لیے ایک لالچ کریئٹ کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے ہمیشہ بہیو کرنا ہے ورنہ انہیں اگلی نوکری نہیں ملے گی ساتھ ہی ساتھ جو فاروق بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کا کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اثر نہیں ہوگا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کیسے اثر نہیں ہوگا کہ جب آپ ایک سٹنگ چیف جسٹس جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں آپ ان کا راستہ روک رہے ہیں سپریم کورٹ کے ونگز کلپ کر رہے ہیں اور پھر آپ ایک نئی ایک نئی ایک کونسٹیوشنل کورٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کر رہے ہیں تو یہ جب آپ فنڈمنٹلی اس کا کونسپٹی جسٹس کا چینج کر رہے ہیں ملک کے اندر جس طرح انصاف ہوتا ہے اس کا کونسپٹ آپ چینج کر رہے ہیں ایک نئی کورٹ لے کر آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس میں اور پھر اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ چارٹر آف ڈموکرسی اٹھا کر دیکھیں چارٹر آف ڈموکرسی کے اندر فاروق بھائی چھ سال کے لیے کونسٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ چھ سال کے بعد یہ کونسٹیوشنل کورٹ ختم کر دی جائے گی فاروق بھائی اس کا جواب دیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے چارٹر آف ڈموکرسی میں چھ سال کے لیے کہا تھا کونسٹیوشنل کورٹ بنے گی تاکہ تمام میٹرز لیگر اس قسم کے سیٹل ہو جائیں اور پھر سپریم کورٹ ہوگی آپ لوگ تو دو پیرل سٹکچر بنا رہے ہیں نا دیکھیں پیرل سٹکچر نہیں ہے دیکھیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے پاس اتنا بیک لاغ ہے اتنا بیک لاغ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں جب پولیٹیکل کونسٹیوشنل کیسز آتے ہیں اس پر کوئی کیا کہتے ہیں فیصلہ اس پر چلے جاتا ہے تو وہ بہتر نہیں نا اسی لیے چھے سال کی لوجک سمجھ آتی ہے نا بیک لاغ کیل کرنے ان کے مرڈر کیسز سننے نہیں جا رہے یہ جب سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آج سن رہے ہیں یہ پہلی مر گیا تھا یا اس نے سزا پوری کر لی تھی تو لیک سپریم کورٹ اچھا اس کی اوپر بھی بزار سامنے آنی چاہیے کہ دیکھئے سپریم کورٹ میں اس وقت جو کیسز کی پینڈنسی ہے وہ صرف ساتھ ہزار کے قریب ہے ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہائی کورٹ کے اندر پینڈنسی ہے اوور ٹو ملین بیس لاکھ سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ڈسٹرک کورٹ میں لوہر کورٹ میں آپ کے پینڈنگ ہے تو وہاں کے لیے آپ کوئی ریفارم لے کر آنی رہے جہاں پر سب سے زیادہ کم پینڈنسی ہے وہاں کے لیے آپ ریفارم لے کر آرہے ہیں اور جہاں تک دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ جیسی کی اپنی ریپورٹ ہے لاؤ کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا لاؤ کو ریفارم نہیں کیا میں اس کے آپ کے ساتھ ہوں اس سے شروع پر میں بلکل آپ کے ساتھ ہوں تو پھر اس کے لیے ریفارم لے آئے نا ہاں کے ہی لوڈ کو ختم کر کے ہاں کے لیے ریفارم لے آئے